دوستو آٹھ مارچ کو یعنی کی ہولی کی دن رڈویر کپور کی فلم تو جھوٹی میں مکار سینما گھروں میں ریلیج ہوئی تھی اور فلم کو آج سینما گھروں میں دوسرا دن چل رہا ہے اور یہ فلم آڈینس کو بہت زیادہ پسند آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ فلم باکس آفیس پر جبردست کمائی کر رہی ہے تو دوستو اس ویڈو میں ہم بات کرنے والے ہیں تو جھوٹی میں مکار فلم کے پورے دو دنوں کے انڈین اور ورلڈ وائٹ باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں فلم کے ب بجٹ کے بارے میں فلم باکس آفیس پر ہیٹ رہی یا پھر فلو اس سے پہلے اگر آپ لوگ رڈویر کپور اور سردہ کپور کو دل سے لائک کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دوستو اگر بات کی جائے فلم کے باکس آفیس کلیکشن کی تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلو کی جب فلم کا ٹریلر اور سونگ ریلی جوا تھا تو آڈینس کے طرف سے اس فلم کے ٹریلر اور سونگ کو بہت زیادہ پیار اور سپورٹ میرا تھا اسی یہی وجہ ہے کہ فلم باکس آفیس پر تاور توڑ کلیکشن کر رہی ہے دوستو بتا دے کہ لورنجر کے ڈیریکشن میں ایک فلم بنی ہے جس کا بجٹہ لگ بک ساتھ کورڈ روپے اور ایک فلم رومینٹک ڈراما کمیڈی سے بھری ہوئی فلم ہے اس فلم کو انڈیا کے اندر لگ بک پہتیس سو اسکرینوں پر ریلیج کیا گیا تھا وہیں پورے ورلڈ کی بات کیا ہے تو فلم کو پوری دنیا میں پہتالیس سو اسکرینوں پر ریلیج کیا گیا تھا اپنے اپننگ ڈے پر یعنی کی پہلے دن فلم نے انڈیا میں نیٹ کلیکشن سے چودہ کروڑ پچاس لاکھ روپے کمائے تھے وہیں فلم نے پورے دنیا بھر سے انہیس کروڑ ستر لاکھ روپے کمائے تھے اپنے اپننگ ڈے پر دوستو اگر بات کی جائے فلم کے دوسرے دن کی کمائی کی یعنی کیجاز تو یہ فلم انڈیا میں نیٹ کلیکشن سے لگ بک دس کروڑ روپے کمانے والا ہے اور فلم کا ٹوٹل باکس آفیس کلیکشن ہو رہا ہے اپنے پورے دو دنوں کا لگ بک ساڑھے چوبیس کروڑ روپے انڈیا سے دو ہی فلم پورے دنیا سے کمارا ہے اپنے پورے دو دنوں میں لگ بک تیس کروڑ روپے دوستو آج کی سیڈے میں بس اتنا ہی ویسے کیا آپ لوگ بھی اس فلم کو دیکھ چکے ہو ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے گا